ہلو این ویلکم فرنس آن مائی یوٹیوب چینل سوفٹ سٹڈی سواغت ہے آپ کا ہماری یوٹیوب چینل سوفٹ سٹڈی این گورنمنٹ جوب نیوز پر تو دوستی یہاں پر آپ سبی کو معلوم ہے ریلو میں ایک لاکھ تینے ساس سا انہتر پدوں پر بیکنسی آ چکی ہے اور دوستو وہ ساری سٹو انڈے سے فارم فل کر دیا ہے دوستی یہاں پر میرے پاس کمنٹ آ رہے تھے اس ساریس میں آپ جی ایس کی کلاس لائیے تو دوستو آپ کے سپیسل ریکوارمنٹ پر یہ کلاس یہاں پر لے کر آئے ہم جی ایس اور کرنٹ آفیئر کی یہ سپیسل کلاس ہونے والی ہے آپ سبی کے لیے تو دوستو آج سے یہ کلاس شروع ہو رہی ہے اور یہ ہماری ایک انٹوڈکشن بیز کلاس ہونے والی ہے ٹھیک ہے اس میں دوستو ایمپورٹنٹ کوسٹن جتنے بھی ایمپورٹنٹ کوسٹن بنتے ہیں ہاں پر سائنس سے انڈ کرنٹ آفیئر سے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم لائیں گے آپ کے لیے اور دوستو ایدی آپ ہمارے ساتھ تیاری کرتے ہیں تو دوستو آپ کو اتنا اویر کر دیا جائے گا جی ایس اور کرنٹ آفیئر کے چھتر میں کی آپ کے جتنے بھی کوسٹن پوچھے جائیں گے وہاں پر ایکزام میں ان میں سے لگ وقت دوستو یہاں پر نائنٹی فائی پرسنٹ کوسٹن یا دوستو میں پینتالیس یہاں پر نمبر کا آپ کا کوسٹن پوچھا جاتا ہے ٹھیک ہے تو پینتالیس نمبر کا یعنی آپ کا سائنس اور کرنٹ آفیئر دونوں کو ملا کے کوسٹن آتے ہیں تو دوستو پینتالیس میں چوالیس کوسٹن آپ کے ہمارے اس کلاس میں سے فرس جائیں گے ٹھیک ہے یہاں پر دوستو موسٹ امپورٹنٹ کوسٹن جتنے بھی ہیں اس کلاس میں آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے ٹھیک ہے اور دوستو یہ کلاس ہماری ڈیلی سات سام کو سات بجے آپ کو مل جائے گی چینل پر ٹھیک ہے تو دوستو چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن کو جلو پریس کریں اگلی ویڈیو کی نوٹی فیزن تک یہاں پر دوستو جب بھی ہاں پر نیسٹ کلاس اپلوڈ کی جائے تو آپ کو اس کی نوٹی فیزن سب سے پہلے مل جاتی ہے تو دوستو یہ ایک ہماری انٹرڈکشن پر اس کلاس ہے تو یہاں پر ہم سب سے پہلے جانتے ہیں کہ سلیوز کیا ہے جی ایس اور کرنٹ افیر کتنے نمبر کی پوچھ جاتی ہے اور ساتھی دوستو اس کا سلیوز کیا رہتا ہے پیٹرن کیا رہتا ہے اس فرشٹ کلاس میں ہم یہاں پر جانتے ہیں اور دوستو ساتھی یہاں پر کس طریقے سے پڑھایا جائے گا یہاں بھی ہم ویڈیو کے ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ یہاں پر کس طریقے سے پڑھایا جائے گا سب سے پہلے دوستو اس کے سلیوز کی بات کر لیتے ہیں تو دوستو یہاں پر آپ دیکھتے ہوئی یہاں سلیوز اور یہاں اس کا ایکزام پیٹرن تو دوستو کہ اس کا ایکزام پیٹرن آپ سب کو معلوم ہے جنہوں نے گروپ ڈی 2018 کا ٹیسٹ یہاں پر دیا ہے دوستو یہاں پر سیم جو ہے پیٹرن ہے ایکزام کا کہا کیا تو آپ کو یہاں پر دکھاتے ہیں جو جنرل سائن سے وہ پچیس آپ سب اتھی پچیس انگوں کی پہنچی جاتی ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر دوستو جو آپ کا ران گرینٹ افئر ہے وہ بیس انگوں کا پہنچا جاتے ہیں مسئلہ یہاں پر دشتہ اس کے لاز سے آپ کے لیے پینٹالیس ما کس کی ہم یہاں پر کرائیں گا ٹھیک ہے دوسula یہاں ہے ایک کمبانی کلاس ہوگی کرنٹ افئر اور جنرل سائنس کے لیے تو یہاں پر پیتالیس انگ کے لیے ہے کلاس آپ کے لیے ہوگی ٹھیک ہے تو یہاں پر دوستی ادھی آپ ہمارے ساتھ تیاری کر سکتے ہیں تو کرتے ہیں تو پیتالیس میں سے لگ بگ چبالیس دوستو آپ کے کوسٹن یہی سے فسنے والے کیونکہ دوستی یہاں پر جتنے بھی کوسٹن آئیں گے آپ کو سبھی کوسٹن سے یہاں پر افغت کرائے جائے گا اور سبھی کوسٹن آپ کے سامنے ڈسکس کیے جائیں گے ٹھیک ہے دوستو اس کے بعد میں یہاں پر بات کرتے ہیں ٹوٹل نمبر آف کوسٹن یہاں پر ہندر رہتے ہیں اور آپ کے لیے ڈیوریشن ان منٹس ٹھیک ہے تو نبی میٹ کا ٹائم ہوتا ہے ایگزام میں ایگزام سولف کرنے کے لیے ٹھیک ہے اور ساتھی دوستی یہاں پر میس آپ کی پچیس مارکس ہی ہوتی ہے اور دوستو ریزنگ آپ کی تیس مارکس ہی ہوتی ہے تو ان دونوں سبجیکٹ پر بھی ہم یہاں پر کلاس لانے کی کوسٹس کریں گے دوستو ساتھی دوستی یہاں پر آپ کو بتا دیس میں ون اپون تھری جو پرسنٹ اس کا اس میں مانک مارکنگ بھی ہوتی ہے مطلب آپ کا تھری کوسٹنس یادی گلت ہو جاتے ہیں تو آپ کا ایک انگ کو ہاں پر کٹ لیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو دوستو اس کے علاوہ یہاں پر ہم بات کرتے ہیں کہ اس کا سلیوز کیا رہنے والا ہے تو دوستو سلیوز کی بات کریں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے اوپر میس کا سلیوز دیا ہوا ہے اس کے علاوہ دوستو جنرل انٹیلیجنس اور ریزننگ کا یہاں پر جنرل سائنس کی سلیوز کو ڈسکس کرتے ہیں اور یہاں پر کرنٹ افیر کے سلیوز کو ہم ڈسکس کرتے ہیں ٹھیک ہے تو دس سلیوز انڈر دس سیلز کور فیجیکس کیمیشٹری اور سائنس ٹھیک ہے فیجیکس کیمیشٹری اور سائنس یہاں پر سائنس سے کوششن پوچھے جاتے ہیں اور دوستو جنرل اویرننس یا کرنٹ افیر کی بات کریں تو اس میں سائنس سے ٹیکنولوجی سے اسپورٹ سے کلچر سے اور دوستو ایکانومیکس ٹھیک ہے پولیٹیکس اینڈ ایڈر سبجیکٹ آف ایمپورٹینس ملک دوستو جو ابھی حالی میں آپ کے کرنٹ افیر ہیں لگوگ ایک سال کا ابھی ہم دیکھ چکے ہیں یہاں پر ریل بے گروپ ڈی 2018 کا جو ٹیسٹ ہوا تھا اس میں لگو ایک فچلے ایک ون ایئر کا یہاں پر کرنٹ افیر پوچھا گیا تھا ٹھیک ہے تو دوستو یہاں پر ہم آپ کے لئے ون ایئر کا کرنٹ افیر کمپلیٹ کرا دیں گے جک تک اس کا ایگزام نجدک آئیں گے ٹھیک ہے اور ساتھی دوستو اس کے ایگزام جیسی نجدک آتے ہیں تو یہاں پر آپ کو کریس کورس بھی ملنہ سٹارٹ ہو جائیں گے ٹھیک ہے اس کے علاوہ دوستو یہاں پر کس پرکار پڑھایا جائے گا اس کے بارے میں بھی جان کئی دنوی کوشش کرتے ہیں تو چلی آپ کو فسٹ کوسٹن کے اور لے چلتے ہیں تو دوستو آگے بڑھیں سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور دوستو آج کی اس کلاس کا ہم نے لائک کا ایم رکھا یہاں پر ماتر پچیس لائک کا ٹھیک ہے ماتر پچیس لائک کا ایم ہے دوستو دوستو آپ جلدی سے اس کلاس کو اس ویڈیو کو لائک کر دیں تاکہ دوستو ہم پچیس لائک تک یہاں پر پہنچ جائیں کیونکہ دوستو جب آپ ویڈیو کو لائک کرتے ہو تو مجھے بھی دوستو موٹیویشن کی جہورت ہوتی ہے اور یعنی ویڈیو پر لائک نہیں آتی تو میں ڈی موٹیویٹ ہوتا ہوں اور دوستو اگلی کلاس لانے کی یہاں پر جو اس میں ڈیوریویلٹی ہوتی ہے ایفیشنسی ہوتی ہے فل ایفیشنسی کے ساتھ آپ کے لئے نیچٹ کلاس پروائیڈ کرنے کی کوشش کرتا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پر دوستو ماتر چھوٹا سا ہے ہمیں ماتر پچیس لائک کرنے ہمیں ٹھیک ہے اس کو آپ پورا کر دیں اور دوستو اس کلاس کو سیئر کر دیں اس ویڈیو کو سیئر کر دیں اپنے فرنڈز کے ساتھ اپنے رستداروں کے ساتھ جو یہاں پر گروپ ڈی لیول ون کا فرم فل کرنے والے ہیں اور اس کی تیاری کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو دوستو یہاں پر پہلے کوششن کی اور چلتے ہیں اور یہاں پر آپ کو دکھانے کی کوشش کریں گے کس پرکار سے یہاں پر پڑھایا جائے گا ٹھیک ہے تو کچھ اس پرکار کا کوششن ہوگا چار آپ کے سامنے ہوں گے ٹھیک ہے تو یہاں پر جیسے کوششن لکھا ہوا ہے کوششن نمبر فرسٹ دوری ماپنے کی سب سے بڑی اکائی کیا ہے ٹھیک ہے دوری ماپنے کی سب سے بڑی اکائی کیا ہے تو دوستو یہاں پر دوری ماپنے کی جو سب سے بڑی اکائی ہے پارسیک پرکار سے ورس کلومیٹر میل ان چار آپسن میں سے دوستو یہ دیا آپ کو جب ہم لائب کلاسس کی سٹارٹ کریں گے تو آپ کے لیے پندرہ سیکنڈ کا یہاں پر سماع ملے گا اس کا آپسن کا آنسر کرنے کے لیے ٹھیک ہے آپسن میں سے کیا سائے اس کا آنسر کرنے کے لیے پندرہ سیکنڈ کا سماع ملے گا آپ کمنٹ ووکس میں آنسر کر پائیں گے اور ساتھی دوستو یہاں پر جو کلاس آف لائن ہوگی آپ کے لیے ٹھیک ہے تو یہاں پر آف لائن میں آپ کے لیے ڈائریکٹ کوسچن کا آنسر دیں گے دوری ماپنے کی سب سے بڑی اکائی کیا ہے تو اس کی اکائی ہوتی ہے پارسیک ٹھیک ہے دوری ماپنے کی سب سے بڑی اکائی کیا ہے پارسیک اب دوست یہاں پر اس سے سممند جتنی بھی انفارمیشن ہے اس کو یہاں پر ہم لائیں گے ساتھ یا آپ کو کوسچن کے ساتھ جیسے دوستو ایک پارسیک ابھی تک بہت سائے شٹوینٹ کو معلوم ہوتا ہے دوری ماپنے کی جو سب سے بڑی اکائی ہے بہت سائے لوگ پرکاس وارک سمجھتے ہیں ٹھیک ہے لیکن یہاں پر جو پارسیک ہوتا ہے دوستو یہاں پر ایک پارسیک میں آپ کا 3.26 پرکاس وارک ٹھیک ہے ایک پارسیک پر 3.26 پرکاس وارک دوری کبر کرتا ہے ایک پارسیک میں تو یہاں پر سب سے بڑی ایک آئی ہے دوری ماپنے کی پارسیک اور یہاں پر دوستو کھگو لیے دوریوں کو ماپنے کے لیے پارسیک اور پرکاس وارک دونوں کا اوپیو کیا جاتا ہے ٹھیک ہے اور دوستو ایک پرکاس وارک کی بات کر رہے ہیں ہم تو یہاں پر 3.08 انٹو 10 کے اوپر 16 کی گاتھ ٹھیک ہے اتنے میٹر اونچ اتنے میٹر ہوتا ہے ایک پرکاس وارک اور پرکاس وارک کیا کہلا تو ایک برس میں پرکاس دوارت تائی کی دوری کو پرکاس برس کہتے ہیں ٹھیک ہے تو اب دوستو یہاں پر آپ کے لیے ایک کوسٹن سے کتنی انفرمیسی مل جاتی ہے یہاں پر آپ کو پارسیک سے سمبندت پرکاس برس سے سمبندت جانکاری مل جاتی ہے اور ساتھ ہی دوستو اس سے سمبندت جتنی بھی یہاں پر جانکاری ہوگی کوسٹن سمبندت یہاں پر پوری جانکاری آپ کو پردان کی جائے گی ایک ہی کوسٹن میں ٹھیک ہے تو امید ہے دوستو آپ کو اس پرکار کی کلاس پسند آگی اس کے علاوہ دوستو آپ جو کچھ بھی یہاں پر کیا ہو رہی ہیں آپ کے کوسٹنز ہیں یا کوئی سجھاؤ دینا چاہتی ہیں ہمارے لئے تو آپ کمنٹ ووکس میں اپنے سجھاؤ کو کمنٹ کر سکتے ہیں اپنے کوسٹنز کو کمنٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے کوسٹنز کے ظہر ہمارے پاس دیکھ لیتے ہیں یہاں پر جوきます یہاں پر وال کے جو um покуп ہوتا ہے وہ ہوتا ہے نیوٹن اور دوستو ڈائین اور یہاں پہ ایک نیوٹن ورائبر ایک نیوٹن برابر دس کے اوپر پانچ کی گھر ڈائن ٹھیک ہے مطلب دوستوں ایک نیوٹن برابر ایک لاکھ ڈائن یہاں پر ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو سی جی ایس پر دیتی ہیں بلکہ مات رکھ ہوتا تھا ڈائن اور دوست یہاں پر ایس آئی پر دیتی ہیں بلکہ مات رکھ ہوتا ہے نیوٹن ٹھیک ہے تو آپ کو یہاں سے اس کوششن سے دو دو یا تین کوششن آپ کے یہاں پر بن جاتے ہیں ایک کوششن سے ٹھیک ہے تو یہی ویڈیو پسند آئی ہوگی یہاں ایک انٹروڈکسن ویشٹ ویڈیو تھی آپ کو نیکسٹ دے سے مطلب یہی ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں تیج تاریخ کو ٹھیک ہے تو آپ کو چوبیس تاریخ سے چوبیس مارچ سے کنٹینیو کلاس ملنے والی یہاں چوبیس مارچ کے بعد دیکھ رہے ہیں تو دوستو کلاس میں چالو ہو چکی ہیں آپ چینل کو بزٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور کلاسوں کو دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے نمشکار جہند وند ماترم